بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے دروت و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے بیس بیماریاں اور ان کے بیس گریلو ٹوٹکے شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح و شام ایک چمچ پانی کے گلاس میں لیں صبح و نہار مو روزانہ دو سے تین گلاس پانی پیئیں نظام انہزام درست ہو جائے گا دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواک استعمال کریں برس کے داگ دور کرنے کے لیے خالص شہد ایک چمچ ارک پیاز ایک چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داگوں پر لگائیں حمل میں گرمی کیہ اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارہ زیادہ استعمال کریں آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے پانچ چھ آلو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بگو دیں صبح تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر آلو بخارے مسل دیں اور برف ڈال کر استعمال کریں مٹاپہ دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بلکل ترک کر دیں تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کی جیے اور مرغن غزاؤں سے پرہیز کریں چھینکوں کی برمار سے بچنے کے لیے ایک چمچ میتھی دانا ایک کپ پانی میں اُبال لیں تھنڈا کریں اور چاند کے سونے سے پہلے دو تین ہفتے تک استعمال کریں دکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لحسن کا استعمال زیادہ کریں خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ پیئیں چکندر کا استعمال بطور سلات کریں اور سیب بھی خوب کھائیں ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں تین بار اور سونے سے پہلے دھویں افاقہ ہوگا پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیچ کھائیں گردے اور مسانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار موں پانچ عدد انجیر کھائیں یا پتھر چٹ پودے کے پتے چبائیں آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح و صویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیریں جسم کی چربی پگلانے کے لیے نہار موں پانی میں شہد اور چند کترے نیموں ڈال کر روزانہ لیں مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے دو تین پتے دو کر چبائیے اور امیزے کو مسوڑوں پر ملیں بچوں میں نا کی نقصی روکنے کے لیے انہیں ککڑی اور کھیرہ کھلائیے ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں بدحضمی اور باری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ بطور سویر ڈش لیں دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیموں کا رس ایک پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں